بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب اتنی محنت کر کے ہم آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں آپ کی آسانی کی ہاتھیں ہم آپ کو وہ ریسیپی دیتے ہیں جو آپ کے لئے آسانی پیدا کر دیں آسان کے ساتھ ساتھ وہ مزیدار بھی ہوں میں نے تھوڑی مہینے پہلے ایک آتھ مہینے پہلے میں نے کڑی کی ویڈیو اپلوڈ کی اور اس میں میں نے بہت آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کڑی بنانے کا لیکن بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ کڑی آپ نے صرف اور صرف دس منٹ میں پکا لی پانچ منٹ میں پکا لی یہ کوئی کڑی ہے دیکھیں جب اب تک آپ بنائیں گے نہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے لیکن آپ مجھے بتائیے آپ کڑی میں لیٹروں کے حساب سے پانی ڈال کر گھنٹوں گھنٹوں کیوں پکاتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ایسا آپ آخر آپ کیوں کرتے ہیں اگر میں نے آپ کے ساتھ آسان ریسیپی شیئر کی ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کر لیا کریں آج آپ کے لیے بہت ہی آسان نئی اور مزیدار کڑی بنانے کی ریسیپی لے کر آئے ہوں کڑی چاول بنائیں گے دو کپ دہی لے لیجئے گا اس میں آپ نے آدھا کپ بیسن کا استعمال کرنا ہے ایک چھوٹا چمچ حلدی ایک چھوٹا چمچ نمک اور ایک چھوٹا چمچ لال میٹ کا پاورڈر آپ نے استعمال کرنا ہے پانی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ پانی اس میں کتنا جائے گا پانی تقریباً آپ نے پانچ کپ لے لینا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ گھنٹوں پکانا چاہتے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے میں آپ کے ساتھ وہی آسان طریقہ شیئر کروں گی آپ نے جوسر جگ میں کیا کرنا ہے دہی ڈال دینا ہے ساتھ ہی بیسن شامل کر دینا ہے اور سارے کے سارے پاورڈر مسالے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں اس کو مشین کے ذریعے آپ نے جوسر جگ کو چلا لینا ہے لسی بنانے کے لیے یہ طریقہ مجھے کافی آسان لگائے کیونکہ اگر ہم لسی میں بیسن کو ڈالتے ہیں اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں ان کو مکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو فیلحال آپ کے سامنے میرے پاس تین کپ پانی ہے یعنی کہ ایک کپ جو ہے وہ تقریباً تین سو ایمل کے قریب ہے تو جوسر جگ میں جتنا پانی آ رہا ہے میں نے اتنا ہی ڈالا ہے باقی پانی ہم بات میں شامل کریں گے ہمیں ٹوٹل پانچ کپ پانی چاہیے تو یہ پانی کو ہم بات میں کس طریقے سے استعمال کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ زیرا رائس بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی تو دو کپ میں نے چاول لے کر بھگو دیا ہے ایک گھنٹے کے لیے کڑی پکانے کے لیے سب سے پہلے ہم زبردست خوشبودار تڑکہ لگائیں گے تو ایک چتھائی کپ آپ نے تیل لینا ہے اس میں دو کھانے کے چمچ ادرک اور لیسن کا پیس شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے اب آپ نے فرائی کر لینا ہے جب آپ دیکھیں کہ ادرک لیسن گولڈن کلر کا ہو چکا ہے تو اس میں آپ نے کڑی پتہ شامل کر دینا ہے دس سے بارہ پتے میرے پاس کڑی پتہ کے تھے ایک چھوٹا چمچ سابود سفید زیرہ شامل کر دیجئے گا آدھا چھوٹا چمچ اس میں میں نے رائی دانہ ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ میتھی دانہ ہے اس کے بعد ہم اس میں آدھا چھوٹا چمچ سابود دھنیا کا ایٹ کر دیں گے ایک چھوٹا چمچ کسوری میتھی کا شامل کریں گے دو چھوٹی تیکھی والی ہری میرچیں باری کٹ کر وہ ڈال دیجئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو خوشبو آنے تک ہلکی آنچ پر فرائے کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ ادھرک لحسن کا جو پیسٹ ہے وہ مزید براؤن ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ آپ نے اس میں لسی شامل کر دینی ہے جو کہ ہم نے لسی تین کپ پانی ڈال کر بنائی تھی مزید جو دو کپ پانی تھے وہ بھی ہم جوسر جک میں ڈالیں گے تاکہ اس میں بھی جو لسی اور بیسن ہے وہ بھی اچھے سے مکس ہو کر ہم کڑی میں شامل کر دیں اب آپ نے یہاں پر ایک کام لازمی کرنا ہے آپ نے میڈیم فلم پر رکھتے ہوئے لگتار چمچ ہلاتے جانا ہے یہاں تک کہ کڑی میں عبال نہ آ جائے ایسا ہم اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ دہی جو ہے وہ پھٹے نہیں آپ کی کڑی بہت ہی سلکی اور سموت بن کر تیار ہوگی انشاءاللہ بس آپ نے عبال آنے تک چمچ ہلاتے رہنا ہے تو جی کڑی میں عبال آ چکا ہے اور اب آپ نے اس کو پکانا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کتنا ہی پکا لیں لیکن وہی بات ہے کہ بیسن ہے بیسن کو آپ اگر 10 سے 15 منٹ بھی پکائیں گے ہلکی آنچ پر تو وہ بہت زیادہ ملائم ہو جائے گا جتنی میئرمنٹ میں نے بتائی ہے اس کے حساب سے بنائیں انشاءاللہ کڑی بہت اچھی بن جائے گی پکوڑے بنانے کیلئے دو کپ بیسن میں آپ نے دو چھوٹے چمچ نمک ایک چھوٹا چمچ لال مرچ کا پاؤڈر نیکسٹ اس میں ڈالیں گے ہم ہری مرچیں 3 سے 4 بری کٹے ہوئی ہری مرچیں آپ اس میں شامل کر دیجئے گا اجوائن جائے گی ایک چو تھائی چائے کا چمچ سابود دھنیا اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کر ڈال دیجئے گا سابود صفیہ زیرہ ایک چھوٹا چمچ اس میں ہم شامل کریں گے ہرا دھنیا بری کٹا ہوا اس میں آدھا کپ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے پیاس ڈالیں گے لیکن پیاس ابھی نہیں شامل کریں گے ہاں آدھا چھوٹا چمچ حلدی بھی شامل کریے گا پیاس کو ہم ابھی فی الحال شامل نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو آج پکوڑے بننے جا رہے ہیں بہت ہی زیادہ نرم اکثر لوگ کی شکایت رہتی ہے کہ پکوڑے ہمارے سخت ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بہت ہی زبردست پکوڑے بنیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے آپ نے بیٹر تیار کرنا ہے بہت پتلا مت کر لیجیگا اور ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو اس طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس میں ائر لانی ہے ہمیں یہ کام آپ وسک سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر جو کیک بنانے والا الیکٹرک بیٹر ہے اس سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں آپ نے اس میں پیاس شامل کر دینا ہے ایک جو تھائی چائے کا چمچ آپ نے اس میں بیکنگ سوڑا شامل کرنا ہے بیکنگ سوڑا ڈالنے سے اور جو ہم نے بیسن کو پھینٹا ہے اس سے آپ کے پکوڑے بہت ہی زیادہ نرم اور سوفٹ بنیں گے گرم گرم تیل میں لیکن میڈیوم فلیم پر رکھتے ہوئے آپ نے پکوڑوں کو فرائے کرنا ہے اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پکوڑے کتنے نرم بنیں گے جیسے ہی میں پکوڑے تیل میں ڈال رہی ہوں یہ پھول کر تیل کے اوپر آنا شروع ہو چکے ہیں یہ زمین پر نہیں یعنی کہ برطن کی تیہ پر نہیں بیٹھ رہے ہیں یہ پھول رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتے سوفٹ اور کتنے نرم ہمارے پکوڑے بن کر تیار ہوئے ہیں اب کیا ہے کہ دوسری سائیڈ پر جو کڑی رکھی تھی اس کو بھی پکتے ہوئے تقریبا یہاں پر میرے پاس دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئے میں نے کڑی کو اچھے سے پکا لیا ہے یہاں پر اب میں اس میں پکوڑے شامل کر رہی ہوں اور یہاں پر فلیم بلکل ہلکی ہے پکوڑے بھی میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پکوڑے ڈالنے کے بعد چولا بن کر دینا ہے اس کو اچھا سا کلر فل لک دینے کے لیے ہم ایک تڑکہ ہلکا سا تڑکہ لگائیں گے آدھا کپ آپ نے تیل لینا ہے آپ نے پندرہ سے بیس پتے کڑی پتہ کے ڈالنے ہیں ثابت لال مرش ہم اس میں شامل کریں گے اور اچھے سے اس کی خوشبو آنے تک اس کو فرائے کریں گے اب آپ نے چولا بن کر دینا ہے اور ایک چھوٹا چمچ ہم نے کشمیری لال مرش کا پاورڈر جو ہے وہ اس میں ایٹ کر دینا ہے کلر کے لیے ساتھ ہی آپ نے کڑی کے اوپر تو یہ ایک بہترین کڑی کی ریسیپی ہے میرے گھر میں تو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرئے گا انشاءاللہ آپ سبی کو بھی بہت زیادہ یہ پسند آئے گی تو کڑی ہماری الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکی ہے زیرہ رائس بنانے کے لیے پریشر ککر کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے پریشر ککر میں آدھا کپ تیل ڈالیے گا ایک چھوٹا چمچ سفیہ زیرہ آدھا کپ آپ نے پیاس ڈالنا ہے پیاس کا کلر براؤن ہو جائے تو ہلکا سا پانی کا چھینٹہ لگا لیجئے گا تاکہ جو پیاس کا کلر ہے وہ اچھے سے پانی میں آ جائے اور چاولوں کا ایک خوبصورت سا کلر نکل آئے چاول میں نے یہاں پر آدھا کلو لیے تھے تو اس حساب سے دو کھانے کے چمچ جہاں پر میں نمک کا استعمال کر رہے ہوں اب اس میں پانی آئٹ کریں گے جتنے آپ نے چاول لیے تھے اس سے ڈبل آپ نے اس میں پانی آئٹ کر دینا ہے میرے پاس دو گلاس چاول تھے تو چار گلاس میں نے اس میں پانی کے شامل کر دی ہیں ساتھ ہی ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے اور پریشر ککر کو بند کر دیں گے میڈیوم فلیم پر رکھتے ہوئے جب ویسر سٹارٹ ہوگی تو ویسر سٹارٹ ہونے کے پورے کے پورے آپ نے تین منٹ کے بعد چولا بند کر دینا ہے لیکن یاد رہیے کہ آپ نے میڈیوم فلیم پر اس کو پکانا ہے تو زبردست آپ کے یہ زیرہ رائس پریشر ککر میں دیکھیں کتی جلدی بند کر تیار ہو چکے ہیں اگر تو آپ کو میری یہ گڑی چاول کی ریسیپی پسند آتی ہے تو پریز لائک کرتے ہوئے ضرور جائیے گا